بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کیسر خان یوٹیوب چانل دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو میں ہم کوشش کریں گے کہ ہم گورنر پنجاب اور وزیراعظم کے خلاف جو اندر درمیان جو لڑائی ہوئی ہے جو جنگ جاری ہے اسے بات کریں گے اس کے علاوہ کون اس ٹائم کمانڈ کر رہا ہے سیکورٹی کی عمران خان صاحب کی یہ آپ سے بات کرنی ہے اور اس کے علاوہ جو موجود اس فرق حال کے اندر حالات ہیں اسے بات کرنی ہے اور جو عمران خان صاحب ہیں ان کے حوالے سے جو خبر آپ کے سامنے کل آئی تھی کہ عمران خان صاحب کو دو موبائل فون چوری ہو گئے ہیں تو اس کی حقیقت جو ہے وہ جو سامنے ہمارے آئی ہے تو پہلی بات تو یہ کہ یہ حقیقت ہے کہ دو موبائل جو ہیں وہ مس ہو گئے ہیں اور اس کے اندر کیا چیز گئی ہے کیا چیز نہیں گئی ہے تو اس پر ہم صرف وصرف آپ کو انفرمیشن دے سکتے ہیں کہ وہ یہ کہ عمران خان صاحب بہت دیر پہلے سے بہت دیر پہلے سے لگ بھگ کوئی چھ مہینے کم از کم میں کہہ رہا ہوں شاید ایسے زیادہ ہوں لیکن چھ مہینے میرے علم میں ہے کہ چھ مہینے پہلے سے یہ بات جانتے تھے کہ ان کے فون محفوظ نہیں ہے چوری کے حوالے سے بات نہیں کر رہا ہوں محفوظ نہیں ہے یعنی کہ ان کو چیک کیا جا سکتا ہے ہک کیا جا سکتا ہے اس کا ریکارڈ نکالنا اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے تو انہوں نے کبھی بھی اپنے فون کے پر ڈیپینڈ نہیں ہوئے کبھی بھی انہوں نے ان کو پرلائے نہیں کیا تو ان کا فون مس ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے لیکن یہاں پر جو ایک چیز جو کنسن کرتی ہے ان کو وہ یہ نہیں کرتی کہ فون چلے گئے ان کو یہ کنسن ضرور ہونا چاہیے کہ کتنی زیادہ ایفرٹ جو ہے دوسری طرف سے ہو رہی ہے کہ ان کے فون لیے جائیں اگر ہو سکے تو اس کا ڈیٹا موبائل سے مل جائے اور آپ کو معلوم ہے کہ اگر آپ کچھ موبائل میں کچھ ڈاؤنوڈ کر لیتے ہیں کوئی ویڈیو بنا لیتے ہیں ان کا گمان یہ ہوگا کہ ویڈیو جو ہے وہ موبائل سے بنائے گئی ہوگی تو وہ اگر آپ ڈیلیٹ کر دیتے ہیں تو پھر بھی اس کی ریکاوری موجود ہے یعنی کہ آپ اس کو کسی بھی طریقے سے ریکاور کر سکتے ہیں اگر کسی ایک موبائل میں کبھی بھی کوئی ویڈیو اگر بنی ہے اس کو آپ ڈیلیٹ کر دیں ہر جگہ سے ڈیلیٹ کر دیں مگر پھر بھی اس کو کمپنی جو ہے وہ ریکاور کر کے جائے سکتی ہے تو ایک خواہش کہلیں ایک کوشش کہلیں جنہوں نے بھی کی ہے کہ نام چک کرتے ہیں معلومات چک کرتے ہیں وجہ اس کی یہ ہے یہ تو نہیں وہ کرنے لگے اس موبائل میں ہی وہ باہت ویڈیو ہوگی وہ ڈیلیٹ ہو جائے گی تو کام ہو جائے گا ایسی چوہشتنگی بھی نہیں ان کو معلوم ہے کہ ویڈیو آگے جا چکی ہے لیکن کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا تو ایفرٹ is there مطلب یہ ہوا کہ یہ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ راتوں کے نیندیں خراب تو ہیں تو جب راتوں کے نیندیں خراب ہوتے ہیں تو آدمی کچھ کرتا ہے ٹھیک ہے نا تنکہ بھی آپ تنکے پر بھی ہاتھ ڈالتے ہیں اگر آپ کو ڈوبتا ہوا اپنا آپ نظر آتا ہے تو تنکے کی ایفرٹ تھی یہ بارحل آگے چلتے ہیں اور آگے صورتحال یہ ہے کہ اگر ہمیں ایک خبر لے لیتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ شیخ رشید اور حنیف عباسی میں چلتا رہتا ہے معاملہ کچھ نہ کچھ چلتا رہتا ہے وہ دونوں کی صورتحال سے کچھ نہ کچھ بولتے رہتے ہیں حنیف عباسی جو ہیں وہ پروپرلی ایک کنوکٹڈ ہیں اور ان کے اوپر ایک جرم ثابت ہے اور ثابت ہونے کے بعد انہوں نے سزا کاٹی ہے اور تمام ثابت آپ کو سامنے ہیں اب ایک ایسا آدمی جو اس صورتحال سے گزرد چکا ہو وہ پبلک آفیس کو ہورڈ نہیں کر سکتا وہ کوئی پوسٹ نہیں لے سکتا وہاں پر ہوا یہ معاملہ یہ سامنے بنا کہ حنیف عباسی صاحب نے جو ہے وہ مشیر خاص کا ایک عہدہ لے لیا اب یہاں پر مشیر خاص کا عہدہ جب لے لیا تو شیخ عرشید درخواست دے دی کہ ان کو نہیں لینے دیا جائے کیونکہ یہ عہدہ ہے جو پرائم منسٹر کے ایڈوائزر کے طور پر کام کرتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ جی اس کیس کا فیصلہ فیصلہ اتھرہ ملاندہ صاحب نے جو کیا ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے حنیف عباسی کو کام کرنے سے روک دیا ہے اور انہوں نے کہا کہ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ اس کی وائلیشن نہیں کریں گے اپنے آفیس کو استعمال نہیں کریں گے ان کے وکیل نے کہا انہیں کرنے دیجئے یہ پبلک آفیس نہیں ہے یہ تو ایک ایڈوائزر کی پوسٹ ہے ایڈوائزر پبلک کو ڈیل نہیں کرتا پرائم منسٹر کو مشورے دیتا ہے تو اس پر اتھرہ ملاندہ صاحب نے کہا کہ اگر آپ کو کوئی مشورے زیادہ کر رہے ہیں پیٹ میں تو آپ وہ مشورے ویسے بھی دے سکتے ہیں مطلب ضروری نہیں کہ آپ آفیس ہولڈ کر کے پوسٹ لیں گے تو مشورہ دیں گے اگر آپ اتنا آپ کا ایکسس تو ہوگا ان کا ایکسس موجود ہے پرائم منسٹر کے پاس تو آپ کو پاس جو بھی آپ کو مشورہ آ رہا ہو آپ ان کے سامنے فوراں رکھ دیا کریں یا فون گھر دیا کریں گے کہ مجھے مشورہ آ رہا ہے آپ سن لیں میری بات تو ہو جائے گا اس میں کوئی بڑی بات ہے مطلب یہ تو نہیں کہا رہا ہے کہ آپ بات کرنا چھوڑ دیں تو بات تو ان کی ہو جائے گی اب ہم انگلی بات کر لیتے ہیں گورنر پنجاب کا وزرعظم کے خلاف یعنی شہواز شریک کے خلاف غداری کا مقدمہ درج کرنے کا اعلان اور یہ اعلان جو ہے ہمارے سامنے آیا ہے ڈان نیوز سے میں سو لے رہا ہوں اور ریپورٹ کے مطابق عمر چیمہ کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان طریقہ انصاف پینک پی ٹی آئی کا ماننا ہے کہ الیکشن کمیشن کا ہلکہ بنتیوں میں جان بوچ کر تاخیر کر رہا ہے اور سوشل میڈیا پر ایک گوست میں نے کہنا تھا کہ انہوں نے آئین کے آرٹیکل سے ستحت وزرہ سامنے کے خلاف عدالت کا مقدمہ دائر کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ یہ دائر کریں گے اب یہاں پر ہم یہ دیکھیں گے کہ آیا جو شہباز شریف ہیں ان کے اوپر آرٹیکل سکس لگ سکتا ہے یا نہیں لگ سکتا ہے اور ان کے مائن میں کیا چل رہا ہوگا عمر چیمہ کے دماغ میں تو آرٹیکل سکس حوالے سے یہ ہے کہ جو شخص طاقت کے استعمال یا طاقت کے اظہار یا کسی اور ذرائع سے آئین کو منسوخ کرتا ہے یا توڑتا ہے یا معتل کرتا ہے یا التباہ میں رکھتا ہے یا اسے منسوخ کرنے یا توڑنے یا معتل کرنے یا ملتری کرنے کی کوشش کرتا ہے یا سازش کرتا ہے یا دیگر غیر آئینی ذرائع سے سنگین غداری کا مرتقب ہوتا ہے تو پارلیمنٹ قانون کے ذریعے سنگین غداری کے مرتقب پائے جانے والے افراد ہی سزا کا انتظام کرے گی اور یہ سمجھتے ہیں کہ جس طریقے سے یہ کہتے ہیں کہ جی اب یہ ہوگا اب یہ ہوگا ابھی الیکشن نہیں ابھی ویٹ کرو ابھی ہلکہ بندیاں ہوں گی ابھی ہم لوگ یہ کر رہے ہیں ہم وہ کریں گے تو یہ تاخیر یا اس کو کہتے ہیں کہ معتل کرنا یا التباہ میں رکھ رہے ہیں معاملے کو اگر یہ التباہ میں رکھ رہے ہیں معاملے کو یا کچھ بھی آپ کہہ لیجئے معتل کر رہے ہیں تو اس میں ان کا یہ سوچ ہو سکتی ہے کہ ان کو لائے جائے اب یہ تو خیر عدالت کا معاملہ ہے عدالت سب کی جس نظر سے بھی دیکھئے گی تو فیصلہ کرے گی لیکن یہاں پر ہم ایک بات ایڈ کر دیں اور وہ یہ ہے کہ اس وقت کون ہے جو عمران خان صاحب کی سیکورٹی انچارج تائینات ہوئے ہیں یہ ہیں ہمارے سابق ایس ایس جی کمانڈو مطلب کی نہیں امیجن پاکستان میں اگر کوئی آپ کہہ سکتے ہیں کہ بہت سب سے زیادہ سٹرانگ کمانڈوز ہیں وہ آپ کے ایس ایس جی کمانڈوز ہی ہیں جو پاکستان میں نمبر ون کاؤنٹ ہوتے ہیں دنیا بھر میں نمبر ون کاؤنٹ ہوتے ہیں تو وہ ہے سیکورٹی انچارج لیفرینڈ کرنل آسم ہیں جو ان کے سیکورٹی انچارج تائینات ہوئے ہیں اور پی ڈے کے مطابق عمران خان کے سیکورٹی انچارج لیفرینڈ کرنل آسم سابق ایس ایس جی کمانڈو ہیں اور عمران خان کے جانب سے جو خطرے کی بات ہوئی تھی تو اس کے بعد جو ہے بہت بڑی آفر ہے کہ یہ جو ایس ایس جی کمانڈو ہمارے ہیں تو ایک عمران کا سانس پی ٹی آئی لے سکتی ہے عمران کے ساتھ پاکستان کی بڑی آباد لے سکتی ہے کہ ایک اچھی پوست تو ہے مگر عمران خان صاحب کا خود احتیاط کر رہے ہیں تو جو ان کی مومنٹس ہوتی ہیں جس طریقے سے جس طریقے سے وہ جلسے میں آتے ہیں جا رہے ہیں اور کھڑے ہوئے ہیں یعنی کہ ہم نے دیکھا ہے ماضی کے اندر ہمارے جو لیڈران ہیں چاہے وہ آصف الزرداری ہوں یا نواز شریف ہوں تو وہ بولٹ جو میرر ہیں شیشے جو ہیں وہ استعمال کرتے تھے تاکہ ان کو کوئی حرف نہ آئے لیکن یہاں پر جو ہے اب تک ہم نے ایسی ایکٹیوٹی نہیں دیکھی امید کرتے ہیں کہ اپنی سیکورٹی کو یہ بڑھائیں گے اور سیکورٹی کے اندر جو میجرز ہوتے ہیں کیونکہ اب ٹھیک ہے ایس ایس جی کمانڈوز جو ہیں وہ تو کریں گے لیکن بہرحال جس طریقے سے آپ ماضی جانتے ہیں جس طریقے سے ہماری جو محترمہ بینظیر بھٹو تھی ان کو جس طریقے سے ہلکا سا لیپس ہوا اور کام ہو گیا تو وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ خطرناک ہیں اور جس طریقے سے وہ کھڑی تھی سٹیج کے اوپر اور آپ نے اشارے کنارے دیکھے تھے کب ان کو شوٹ کرنا ہے یہ ایک ہم شک کر سکتے ہیں کیونکہ اشارے یہی کہہ رہے تھے کہ آپ ان کو شوٹ کریں میں نیچے ہو رہا ہوں تو ایسے کوئی اشارے جو ہیں ہم کو نظر آئے تھے تو وہ اشارے جو ہیں یہاں پر تو میں نہیں کہہ رہا ہوں آپ کوئی اشارے نظر آئے ہیں لیکن اگر موبائل موبائل آپ سے نکل رہے ہیں جا رہے ہیں آپ سے تو بہت قریب ہے کہ بہت قریب ہے کہ یہاں پر ان کوئی جو ہے بادشاٹائب آدمی جو ہے ہو سکتا ہے اگلی ویڈیو ملتے ہیں اللہ حافظ